سپیکر لوگ سبا کے کسٹوڈین ہوتے ہیں پادان منتری نہیں ہوتا ہے لوگ سبا دیش کی جنتہ لوگ سبا دیش کی جنتہ کو جواب دے ہیں تو اس لیے یہ بہتر ہوتا کہ لوگ سبا کے سپیکر اس کا اناؤگریشن کرتے مگر پادان منتری کو ہر جگہ دکھانا ہے کہ وہی سب کر رہے ہیں دوسرا کوئی کری نہیں سکتا اور دوہزار چودہ سے پہلے تو بھارت میں کچھ ہوا ہی نہیں ابھی ہو رہا ہے تو یہ پادان منتری کا ایک ایک تاریخہ ہے جو صرف اپنے آپ کو انڈیویجیل پروموشن کے لیے اور یہی بتانا کہ بس وہی کر سکتے دوسرا کسی نے کیانے دوسرا کر پائے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہوا جو بھی ہوا ہاں پارلیمنٹ کی نئی بیلڈنگ کی ضرورت تھی ہم نے خود دوزار انیس کے پہلی آل پارٹی میٹنگ جو لوگ سبا لیبرل ہوئی تھی میں نے اس بات کو اٹھایا تھا مگر اس کا ہر چیز میں یہ بتا دینا اس کا کلیرنس بھین نہیں تھا جو پرانی بیلڈنگ تھی اس میں دلی فائر سارس کا کلیرنس بھین نہیں تھا ایک زمانے میں جب لیٹ مولائم سنگھ آدھا وہ اپنے اس بیلڈنگ میں آئے اپنے پارٹی کے آفیس میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو اس کا ایک حصہ گر گیا تھا ان کے اوپر بڑا کانٹرویسی ہوئی تھی اب اس کو تابوت کیوں کہہ رہے ہیں وہ وہ کسی اور مثال دے سکتے تھے نا اور مثال دو اس میں بھی آپ کو یہ انگل لاتے ہیں تو وہ کیا کیا بولتے ہیں کبھی سیکلر بولتے ہیں تو کبھی پھر بی جے پی سے نکلا ہوا نتیش کمار کو اپنا مکہ منتری بنا لیتے ہیں تو وہ ان کا چھوڑی ہے ان کا تو چلتے رہے تھا جبیر ساورکر جی کی جی ایم پی بھی ہے بردان منتر نے سنسر باہن میں ان کے تصفیر کو یہ بھی کیا تو اس کو جوڑ کر اس سے دیکھا جا رہا ہے وہ کریں گے نا جہاں تک ہمارا معاملہ ہے ہم بھارت میں سب سے بڑا اگر کوئی نیتا تھا رہے گا وہ بابا سوا مبیٹ کا اور اس دیش میں سب سے بڑا سب سے پہلا آتنگوادی کوئی ہے تو نہ تو رام گوٹ سے اس دیش میں سب سے پہلا ٹرریسٹ آفنس ہوا آزادی کے بعد تو گاندی کی ہتھیہ ہوئی ہے اور گاندی کی ہتھیہ میں کن کن لوگوں کا نام آیا تھا ان کو سزا بھی ہوئی اور اس کے بعد جو جسٹس کپور کمیشن کی ریپورٹ میں جو کانسپریٹر تھا اس کا نام بھی آیا ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس کو دیش کو پڑھنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24